موسیقی 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 کل آ کر جو ہے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ فیتہ کٹیں گے اور تختی عویزہ ہوگی ان کے نام کی اور یہ مسافر خانہ بنے گا اور یہ دو کنال پر محیط ہوگا مسافر خانہ اور اس مسافر خانے کی بلا شبہ بہت افادیت ہوگی بلا شبہ یہ عوام الناس کے کام آئے گا بلا شبہ یہ فیملیز کو شیلٹر کرنے کے کام آئے گا بلا شبہ یہ ان افراد کے کام آئے گا جو دور افتادہ علاقوں سے آتے ہیں اور انہوں نے یہاں رہنا ہوتا ہے یہاں رات بسر کرنا ہوتی ہے لیکن پوٹریجن دیسٹ جیسے سترہ سترہ سال پرانے درخت اور ان کو اکھاڑ کر ان کو پھینک کر اور ان ساری چیزوں کو شادابی اور سرسبزے کے ساتھ بہت بڑا کھلوار بھی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ پی ایچے کے جو پارکس ہیں ان پر حکومت کی اور بہت سارے اور بھی مافیاز ہیں جن کی ہمیشہ نظر رہتی ہے اور اس سارے سلسلے میں بھی حکومت جو ہے وہ پی ایچے کے پارک پر اپنا قبضہ جمانے میں اور یہاں بھلائی کا نام پر بہت اچھی بات ہے کہ بھلائی کے نام پر وہ یہاں ایک نیا ایک پروجیکٹ شروع کرنا جا رہے ہیں لیکن اس شادابی کو اس سبزے کو اور ان درختوں کو جو ہے وہ تہتیک کیا گیا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن بھی ہے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ بھی آپ سے تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں وہ آرڈرز کیا ہیں یہ آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی افادیت کتنی ہوگی دو کنال کا اگر یہ بنایا جا رہا ہے مسافر کھانا تو اس کی افادیت کیا ہوگی یہاں بیسیوں لوگ نہیں ہیں سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو افراد یہاں فٹپاتوں پر وہ لوگ جو فٹپات پر کرتے ہیں بسیرہ گھر ان کے اگر ہیں تو وہ گھر کیوں نہیں جاتے والی صورتحال بنی ہوتی ہے یہاں لوگ نشک عادی افراد بھی بیٹھتے ہیں جو لوگ گھروں سے بھاگے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں جن پر کچھ لوگوں نے مقدمات قائم کی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہ بھی ادھر کر رخ کرتے ہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر ظاہرین بھی تشریف لاتے ہیں جو آ کر یہاں دادا صاحب پیش ہوتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں بہت بڑے پیمانے پر اور یہاں آپ اس کی صورتحال جو دیکھیں تو جو اس وقت صورتحال دکھائیں گے آپ کو حکومتی مشنری جب یہاں کل ہوگی وہ شاید حکومت دیکھنا سکے ان ساری چیزوں کو چونکہ بڑے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس وقت یہاں تجاوزات مافیا ہے یہاں پلوشن مافیا ہے یہاں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی صورتحال بہتری کی طرف جاتی دکھائی نہیں دے گی پارکس پر کبضہ مسافر خانوں میں تبدیل روایات کیا ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا لیکن بنیاد کے کون سی محضب قومیں ہیں جو پارکس پر کبضہ کرتی ہیں اور پارکس پر کبضہ کرنے کے بعد وہاں آپ کو ایک مسافر خانہ تعمیر کر کے دیتی ہیں اس روایت کو آپ آنے والے دس سال بعد دیکھیں تو یہاں درخت بھی ناپید ہو جائیں گے پی ایچ اے کے پارکس بھی ناپید ہو جائیں گے اور یہاں اتنا ڈیڑھ کروڑ کی عبادی کا جو شہر ہے جس کے ہر اطراف آپ کو دھویں نظر آتا ہے دھویں کے بادل نظر آتے ہیں پروشن کے علاوہ الرجیز کے علاوہ بیماریوں کے علاوہ آپ اگر بیماریوں کا وزرٹ کرنا چاہتے ہیں اور ویولائز کرنا چاہتے ہیں کہ بیماریوں اور میں کتنی ہیں تو ہاسپٹلز کا وزرٹ کیجئے اور وہاں دیکھئے کتنے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں عمران ملک صاحب ہمارے سینئر کورسپونڈنڈ ہیں فیاض ملک صاحب سینئر کورسپونڈنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے سب سے پہلے عمران صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ پوٹائجن درخت اور ان درختوں کو اکھاڑ پھینکا گیا اب صورتحال کیا ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح مسافر خانہ بنے اب اچھی بات ہے اچھی بات بہت اچھی بات ہے اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہوگی کہ مسافروں کو شیلٹر دیا جائے لیکن پارکس پر دو کنال پر آپ قبضہ کر کے اور پھر ان کو اکوموڈیٹ کریں اس روایت کو آپ کس نظر سے دیکھیں دیکھیں جی فیاض صاحب بڑے افسوس کی بات ہے اور وزیر اعظم پاکستان تک یہ میسیج بھی کنوے ہو رہا ہوگا جب آپ کا رات کو یہ پروگرم تماشا چل رہا ہوگا اور یہ ابھی جب ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے جو ہے ہماری جو ریاست ہے اس کو فلاہی ریاست کہا جاتا ہے اور فلاہی ریاست میں ابھی پاکستان میں اتنا بڑا پرابلم ہے سموک کا اور ابھی ہم اس سے ہی نہیں بچ پا رہے کہ اس جگہ پیر دو کنال کی جگہ ہے پی اے چے کا پاک ہے اور اس پاک میں سترہ درخت اٹھارہ سے بیس بیس سال کی عمر کے درخت تین فٹ چڑائی ہے ان کی دس فٹ نیچے اس کی گہرائی تھی اتنا لمبا درخت وہ سیدہ درخت کہاں گئے عمران خان صاحب تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر میں پورے ملک میں انہوں نے اس کی موہم کا آغاز بھی کیا آج سے مہینہ پہلے گورنر پنجاب نے ٹاؤن آل میں کیا وزیرالہ پنجاب عثمان بوزا صاحب نے باشے مذہب میں کیا چیف سیکٹری نے کیا سینئر وزیر عبداللیم حان صاحب نے کیا ہر جگہ پر انہوں نے ابتدا کیے کہ سموک کو حتم کرنا ہے پاکستان خوبصورت میں بنانا ہے سر سبز و شہدہ پاکستان بنانا ہے سترہ درخت اتنا بڑا قتل اتنا بڑا قتل کیا ہے یہاں پر انہوں نے کہ ایک پاک یعنی کہ سواب دیدی اختیارات کا یہ مسئلہ کہ کسی کا گھر ہتم کر کے اور کسی کو دوسرے کو یعنی کہ درخت جو ہے وہ بھی بل فراندر نہیں ہے مگر وہ ہمیں سانسو دیتے ہیں ایک بات اور بل فرز جی درختوں کی تعداد کم ہے بل فرز لیٹس پورس ہمارا کلیم ہے کہ سترہ ہیں آپ کا بھی کلیم میرا بھی کلیم امران فیاض ملک صاحب کا بھی کلیم سترہ درخت ہیں فرز کر لیں اب دو منٹ کے لیے کہ وہ درخت سترہ نہیں ہے کم تعداد ہے وہ آٹھ ہیں سات ہیں دس ہیں تو ایک درخت بھی اکھیڑنے کی اس طرح سپریم کورٹ اجازت دیتا ہے سر سپریم کورٹ نے اس پر پپندی لگائی ہوئے سات سال کے دیئے قید ہے سات سال بندہ اندر جائے گا جس نے یہ درخت اتا رہے ہیں میں تو یہ حیران ہوں کہ اتنا بڑا شہر اور یہاں پر اتنی دنیا آباد ہے دن رات یہ واحد داتا کی نگری ہے یہاں پر بندے جو ہیں چلتے بھٹے نظر آتے ہیں رات کو تین چار بجے بھی اور پانچ بجے بھی چھے بجے بھی جب آئیں یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آئے گا درخت کٹے کیسے گے کس میک میں نے کٹے کس طرح سے کٹ لیے میرے ذرہ یہ بتا رہے ہیں درخت کو ان سترہ درختوں کو کٹ کر ناصر باگ جو ہے وہ پچا دیا کیا ہے اب مقصد یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ اکسیجن کے معنید ہوتے ہیں وہ بقاعدہ توڑ پر ان کو ایک زندگی ہے آپ کا بہترین دوست جو ہے وہ درخت ہے جو آپ کا جو آپ کو اکسیجن دیتا ہے آنے والے رب تمہیں ہمارے دوستوں اکسیجن سے مراد ہے نئی سانس نئی سانس کا مطلب ہے نئے خواب تو درخت آپ کو ہمیشہ نئے خواب دیتا ہے فیاض ملک صاحب یہاں تعمیر کرنا بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں مسافر آتے ہیں ان کی جو ہے وہ سٹیٹ خدمت کرے ان کو بٹھائے شیلٹر دے لیکن کس قیمت پر درختوں کی قیمت پر اور پارکس کی قیمت پر پی اچھے کا پارک ہے جس پر یہ قبضہ ہو گئے اچھا میں فہد آپ کو پہلے اس پارک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب داتا دربار کی تسیح ہوئی نا تو یہ بھی صاحب کا حکومت نے کوئی نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون میں اس پر داتا دربار کی جب تسیح کی نا تو داتا دربار کے فرنٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے نا یہاں پر آلیڈی ایک خالی پلاڑ تھا تو پی اچھے کو یہ پلاڑ دیا گیا یہاں ایک خوبصورت پارک بنایا گیا آئے بھائیر پوچھتے ہیں درخت کیسے کٹے گئے کون کٹنے آیا تھا سارا پوچھتے ہیں آئیے یہاں پر ایک خوبصورت پارک بنایا گیا تھا تاکہ دربار پر جو لوگ آئے ان کو ایک اچھا محول ایک اچھا جو ہے وہ دیکھنے کو کیا نام ہے آوگا جعفر سے جعفر آپ کیا کرتے ہیں میں یہاں پر ریڈی لگاتا ہوں کس وقت ریڈی لگتی آپ کی اس وقت لگی ریڈی آپ کی بند ہے بند ہے تو آپ نے یہ کب سے یہاں ریڈی لگاتے ہیں آپ میں تقریباً ستارہ اٹھانہ سال ہو گئی اٹھانہ سال سے آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں میں پاک پتن سے پاک پتن سے تو ادھر ریڈی آپ اٹھانہ سال سے لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ادھر کتنے درخت اندازہ ہے کوئی کافی درخت انہیں آگے مشین سے گرائے ہیں سب ہمارے سامنے گرائے ہیں جڑوں سے ان کو نکال کر کسی اور جگہ شفٹ نہیں کیا کاٹ دیئے ہیں نہیں کاٹ دیئے ہیں وہاں سے لوگ کو گرائے دیئے ہیں کوئی اور چاچا آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ توڑ پان دیتے ریڈی لگاتا ہوں کس جگہ ادھر ہی باہر پارک ہے کیا نام ہے آپ کا عرشد عرشد کتنی دیر سے ریڈی لگاتے ہیں آپ میرے کو تھی چالی پنٹالی سال ہوگئے ادھر ہی ریڈی لگاتا تو یہ تو بڑا سر سبز تھا سر سبزو شداب تھا بلکو درخت کتنے تھے اندازہ ہے امران ملک صاحب بہت کم سو کم آپ سن رہے ہیں پچاس درخت جو ازنوں نے کاڑ دی پچاس درخت چھوٹے بڑے وہ جو ہے نا وہ سب گرا دیا میں آپ کو بتا رہا ایک سیکنڈ چھوٹے چھوٹے پوتے یہ وہ ایمیڈنس ہے یہ وہ ایمیڈنس ہے جس کی ہمیت ہے اچھا آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے لے کے نا یہاں سے توڑ ادھر تک یہ ایسے بڑے 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 درخت پٹاجن تقریبا پچاس سے زیادہ تھے ابھی بھی ان کا یہ ٹوٹے پوٹے یہ جو کھدائی کی ہے نا بنیاد کی اس میں پڑے ہوئے ان کے یعنی کا ٹوٹ پوٹ وہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پوٹے یہی پڑی ہیں کافی کچھ لوگ درخت درختوں کی ٹوٹ پوٹ نظر آسکتی ہے میرے ساتھ آئے جی امران ملی صاحب آپ سن رہے ہیں یہ بات یہ وہ لوگ ہیں یہ جو بکول ان کے ان کا کلیم سن لیں آپ کہ تقریباً چالیس چالیس سال سے سترہ سترہ سال سے یہاں ریڈیاں لگائے بیٹھے ہیں اور ان کا کلیم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان درختوں کو کٹتے دیکھا مشینے آئیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی بجائے اور وہ پورا ایک جدید میکنیزم ہے اس کے تحت آپ درخت کو جو ہے وہ جڑوں سمیت نکالتے ہیں اور وہ مشینری آتی ہے اور وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ درخت کو شفٹ کر دیتی ہے لیکن یہاں کلیم ہے کہ کٹا گیا ہے کس جگہ ہوں گے درخت کو نظر آ سکتا ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں وہ درختان کے یہاں مارے سامنے بہت گرائے ہیں میں دیکھتے ہیں یہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ادھر ہمیں کٹا ہوا درخت بھی مل جائے کوئی ایسی چیزیں بھی مل جائے کس جگہ کس جگہ یہ پورے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے یہاں پر ترخت سارے ہنے گرارے ہیں وہ دیکھیں وہ جڑے لگیں بلکل صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے میرے خلی اوپر سے جانا پڑے گا آئیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ملک صاحب آئیے ساتھ فیاض ملک صاحب کو بھی لیں جی ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں یہ صورتحال یہ اس وقت ہیوی مشینری ڈپلائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال اور یہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جڑے ہیں آپ کو درخت کی جڑے ہیں نظر آگے ہیں یہ جڑے ہیں بہت بڑا ایویڈنس ہے بہت بڑا ایویڈنس ہے اس حکومت کے لیے جو حکومت کمپین کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سموک سے فری کریں لاہور کو لاہور کے باسیوں کو سموک سے بچائیں یہ آپ کو درختوں کی ناشے اور باقیات ابھی یہ جڑے ہیں یہ جڑے ہیں جو نیچے سے نگلی اور چھوڑ گئے جو اس کا جو اور بھی ہیں اور بھی ہیں جی بہت زیادہ درخت ہیں یہاں یہ یہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جو اس میں بڑی معاونت کر رہے ہیں آئیں جی میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ آئیں آپ کو دکھا سکیں یہ آپ کو نظر آئیں گے جی درختوں کی باقیات بے شمار باقیات ہیں جی درختوں کی اور کافی مضبوط تنے بھی بیچ میں موجود ہیں اگر بہت قریب آ سکیں بہت قریب آ جائیں یہ بہت زیادہ تنے مضبوط تنے آپ کو نظر آئیں گے آپ کو نظر آئے گا آپ میرے ساتھ آئیے ہمارے ساتھ عمران ملک ہیں فیاض ملک صاحب ہیں اور دیگر پبلک کے لوگ ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو درخت ہے وہ بھی کسی اور جگہ پر شفٹ کرنے دیکھیں کتنا مضبوط تنے ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ کم از کم دو چار سال والی نہیں ہے بہت بڑے بڑے تنے موجود ہیں یہ جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک وہ ہے اس کا درست کا پورا تنہ ہے اور یہ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے یہ دبایا کیا ہے وہاں ہے یہ دیکھیں کامرمان کے کلوز آجائیں تھوڑا یہ تو ہنجھ شکے بہت بڑا ہے یہ درختوں کی باقیات کو درست کو دیا کیا ہے ہمارے پاس بھی آجائے ہمارا جائز وہ تنور اس نے ٹوڑا ہوا ہے اندر اپنے جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تھا وہ تنور بھی توڑ دیا اور وہ درخت کس نے کٹے درخت آپ کے سامنے کٹتے رہے روز کٹتے رہے کتنے درخت تھے کتنے درخت تھے کتنے اندازن کتنے تھے دس بارہ چودہ دس پندر تک تو تھا کتنے تھے پچاس ساٹھ سر چھوٹے چھوٹے بہت بہت کافی میرا تو میرا دل کر رہا ہے کہ پوری پکڈنڈی تھی یہ بڑا خوبصورت پارک تھا یہ داتا دربار کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا تھا مگر جس طرح اس پارک کا کملیا میٹ کیا گیا اس پہ شب خون مارا گیا سترہ درخت یہ اس شہر میں اور شہر کے باسیوں کے سامنے یہ درختوں کی عزت ہے اور یہ احترام ہے کہ ان کو دن دہارے درختوں کا قتل عام اور ان درختوں کا قتل عام جو ہے یہ اس کا خمیازہ ہم بھوکت رہے ہیں آنی والے نسلیں جو ہیں وہ بھوکتے ہیں گی یہ صورتحال ہے عام آدمی اگر درست کارتا پکڑا گیا تو انہوں نے اوزین رائیوینڈ میں پرچے کروا دی ہے ٹھیک ہے ایسی رائیوینڈ نے پرچے کروا ہے آج سرکار اپنے لوگوں پر پرچے کیوں نہیں کروا رہی یہ اتنے بڑے درخت جو ہیں وہ کار دیئے گے یہ صاف ساکار نہیں ہے یہ درخت کارٹے ہی سرکار نہیں ہے تو کون سی سرکار اس میں پرچہ کرے گی سپریم کورٹ نے منایا ہے بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا تو خواب کی تبیر سترہ درختوں کا قتل عام پی ایچے کے پارک کا بیرہ گھرک اور ایک ایک یہاں پر دو کنال پر ایک مساور خانہ بنایا جا رہا ہے دو سو ستاون لوگوں کے لیے دو سو ستاون لوگوں کے لیے دو لاکھ ستاون افراد کی اگجیسن کو خراب کر دیا گیا یہ درخت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درخت ماں کا دوجہ روپ ہے درخت کی چھاؤں یہ 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 حمل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچاس لاکھ پچاس کروڑ کے لیے یہ آپ کی بار جو اندن کے لیے کٹ کے گرا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑا پیار تھا اس بھوڑے شجر سے